تمام جائز مطالبات ہمارا مانا گیا تمام ہرطال کا ناف کر دیا تمام بلنگ چلو ہو جائے گا آئل ٹینکرز اسوسییشن کا ملک پر میں ہرطال ختم کرنے کا اعلان اسلام آباد نے اوکرا آئل ٹینکرز اسوسییشن کے مابین مذاکرات کامیاب آئل ٹینکرز اسوسییشن کی اہدداروں کا کہنا ہے کہ چار سے پانچ گھنٹے میں تیل کی سپلائی بحال ہو جائے گی ترجمان اوکرا کے مطابق اپنے قوانین پر عمل کرائیں گے آئل ٹینکرز اسوسییشن کی تین روز کی ہرطال سے ملک بھر میں عوام پریشان کراچی میں پیٹھول بانکس پر موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کی لمبی کتاریں لاہور اسلام آباد ملتان پشاور کوئٹن سمیت کئی شہروں میں پیٹھول کی قلت سن میں سینجی سٹیشنز کھول دیے گئے ملتان میں شرمناک واقعہ زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے ملزم کی سترہ سالہ بہن کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا پنچائت نے معاملے کو ختم کرنے کیلئے ملزم کی بہن سے زیادتی کے حکمات یہ مقدمہ درج دونوں مرکزی ملزم مفرور ورسل پنچ سمیت دس افراد زیرے حراس 92 نیوز شرمناک اور ظالمانہ واقعے کے حقائق سامنے لانے راجہ پور پہنچ گیا سماجی رہنمہ مختارہ مائی کا کہنا ہے کہ ملتان کا واقعہ شرمناک ہے حکومت ایسے واقعات روکنے میں مکمل ناکام ہو چکی حکومتی نمائندے کسی کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے نہیں صرف دباؤ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں سندھ احتساب بل دوہزار سترہ صوبائی اسمبلی سے کسرت رائے سے منظور صوبائی اسمبلی میں احتساب جن سے بل پیش کیے جانے کے دوران اپوزیشن اراثین کا ایوانت سے واقعات فیصل سبزواری کہتے ہیں احتساب بل متفقہ طور پر منظور نہیں ہوا خدشہ ہے کہ اپوزیشن کو سیاس انتقام کا نشانہ بنایا جائے گا فیصل آباد میں پروفیسر ڈاکٹر محمود کے قتل کا مقدمہ درج پولیس ملزمان کا سراخ لگانے میں ناکام شہر کے تمام سرکاری اسپتالوں میں ہڑتال اوپی ڈیز میں کام بن پولیس کا کہنا ہے کہ قتل کی تفتیش کے لیے دو ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمود الائڈ اسپتال کے گانی ڈپارٹمنٹ کے سابق سربراہ تھے لاہور میں فیروز پوروڑ دھماگی کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل اسپی سی ٹی ڈی لاہورڈ ڈاکٹر محمد اقبال سربراہ مقرر لیگر ممبران میں آئی ایس آئی آئی بی کے دو افسرانگ شریک بولچن سے دو دہشت گرد گرفتار بھاری اسلحہ برامت حساس ادارے نے بند روڑ کے قریب سے ایک دہشت گرد پکڑ دیا وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباد سریف کی وزیر داخلہ چودری نسار سے ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال وزیر اعلیٰ پنجاب شہباد سریف کی چودری نسار کے تحفظات دور کرنے کی کوشش ملاقات میں دیگر حکومتی شخصیات بھی شریک تاریخی کیس کا تاریخی فیصلہ کب سنایا جائے گا سب کی نظریں سپریم کورٹ پر کیس کے فیصلے کے دورت نتائج ہوں گے احتساب سبکہ حساب سبکہ کی نئی راہیں متعین ہوں گی سپریم کورٹ نے کرپشن کے خاتمے کے لیے موثر قدم اٹھایا جی آئی ٹی نے بھی اپنا فرض خوب نبھایا عمران خان نے پارٹی راہنماؤں کا ازلاس چار بجے بنی گالا میں طلب کر لیا جہانگیر ترین نئیم الحق شفقت محمود عثمان ڈار اور دیگر شریک ہوں گے ازلاس میں پینامہ کیس سمیت اہم معاملات پر مشابرت ہوگی ریکارڈ ٹیمپرنگ کیس زفر عجازی کا مزید تین دن کا جسمانے ریمان منظور اور دارت کا 39 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکوم سابق چیئرمن ایسی سی پی پر چودری شگر ملز کے ریکارڈ میں ردو بدل کا الزام ہے بھارتی حکومت گھٹیا حربوں پر اتر آئی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما سید شبیر شاہ 12 سال پرانے جھوٹے مقدمے میں گرفتار دلے منتقل کر دیا گیا یاسین ملک کے جوڈیشل حراست میں پانچ اگست تک توسیح کر دی گئی بھارت جوکلم سے فوج واپس بلائے چین نے بھارت کو خبردار کر دیا چینی وزر خارجہ وانگ جی کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کے انقلاحی اس مسئلے کا واحد اور آسان حل ہیں بھارت جانتا ہے کہ کیا غلط اور کیا ٹھیک ہے اور تھائی لینڈ کے فرما روا کنگ مہا کی سالگرہ کی بھرپور تیاریاں سالگرہ کے خوشی میں عوام نے ایک ہزار سے زائد کچھوں کو سمندر میں چھوڑا دسمبر میں تخت نشین ہونے کے بعد بطور بادشاہ 28 جولائی کو 65 سالگرہ منائیں گے موسیقی